عام طور پر دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ آپ گیارہ ماہ کے لیے کرتے ہیں اور یہ سو روپے کے سٹام پر ہم کرتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے کہ ریجسٹرڈ وہ دو سال یا تین سال یا پانچ سال یا دس سال کے لیے جو کرتے ہیں وہ ریجسٹر کرونا پڑتا ہے قرائے داری ایگریمنٹ کو پولیس میں ہم لوگ کس طرح ریجسٹرڈ کروا سکتے ہیں؟ دونوں فریقین کے قوائف انٹر ہوتے ہیں ریجسٹرڈ نہیں ہوتا یہ قوائف درج کرانا بہت ضروری ہے اور یہ آج کل کے جس طرح کے حالات ہیں ہمارے لیے بھی سب کی سکیورٹی کے لیے ضروری ہیں اسلام علیکم ناظرین ویلیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عشد الفکار اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلیو ٹی وی ڈیجیٹل چینل ناظرین آج ہم لوگ موجود ہیں لاہور میں جوہو ٹاؤن کے علاقے میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹاپ لینڈ ڈیویلپرز کے آنر زہیر صاحب آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قرائے داری ایگریمنٹ کے کتنی قسمیں ہیں اور ان کے نئے قوانین کیا ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر جی والیکم اسلام سر مجھے بتائیے گا کہ قرائے داری ایگریمنٹ کے کتنی قسمیں ہیں یہ عام طور پر دو قسم کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ آپ گیارہ ماہ کے لیے کرتے ہیں اور یہ سو روپے کے سٹام پر ہم کرتے ہیں زیادہ تر چونکہ یہ ان ریجسٹرڈ ہو سکتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے کہ ریجسٹرڈ وہ دو سال یا تین سال یا پانچ سال یا دس سال کے لیے جو کرتے ہیں وہ ریجسٹرڈ کرونا پڑتا ہے یہ دو قسم کی ہوتا ہے سر قرائے داری ایگریمنٹ دوہزار نو کے جو اس کے مطابق کیا نئے قوانین ہے اس کے اس میں یہ ہے کہ قرائے دار کو ملب عدالت کیا ریلیف دے سکتی ہے ریجسٹرڈ ڈاکومنٹس کو جو قرائے دار ہوتا ہے اور مالک کو اس میں کیا ریلیف مل سکتا ہے مالک کو ایڈجیکمنٹ یا اس کو بے دخل کرنے کے لیے عدالت میں سو کیا جا سکتا ہے ریجسٹرڈ میں تو یہ اس طرح کے قوانین ہیں یہ کوئی تیس پینتیس قوانین ہیں قرائے داری کے دوہزار نو کے جو ایکٹا ہے اس کی تیس یا پینتیس دفعات ہیں مجھے بتائیے گا کہ قرائے داری ایگریمنٹ کو پولیس میں ہم لوگ کس طرح ریجسٹرڈ کروا سکتے ہیں اس میں دونوں فریقین کے قوائف انٹر ہوتے ہیں ریجسٹرڈ نہیں ہوتا یہ قوائف درج کرانا بہت ضروری ہے اور یہ آج کل کے جس طرح کے حالات ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ ان کی ملب سارے قوائف ان کی تصاویر جتنے بھی ٹیننٹس ہیں جتنے بھی قرائے دار ہیں ان کی سب کی قوائف وہاں ہوں اور یہ ہمارے لیے بھی سب کی سکیورٹی کے لیے ضروری ہیں کئی illegal activities ہوتی ہیں تو اس میں پھر آپ کی بچت ہو جاتی ہے مالک مکان کی اگر نہیں کروائیں گے تو اس پہ ایک criminal act لگتا ہے پھر یہ criminal act آ جائے گا پھر اس میں اگر آپ نہیں کرواتے سر اس میں اگر کوئی کوئی لوگ جا کے اس میں اس کو نہیں ریجسٹر کرواتے پولیس میں جا کے تو اس میں جو criminal act کیا کیا لگ سکتا ہے اس میں کوئی بھی لگ سکتا ہے کہ آپ وہ وہاں illegal activity ہو رہی ہو جیسے وہاں منشیات بیچ سکتا ہے بندہ وہ terrorist ہو سکتا ہے یا پولیس کو مطلوب کوئی مجرم اشتہاری ہو سکتا ہے تو اس پہ پھر مالک مکان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے جب ان کے قوائف دیے جاتے ہیں تو وہ پھر وہ مالک مکان اس سے اس کو ریلیف مل جاتا ہے جب وہ ریجسٹر ہو جاتا ہے اور یہ ضروری بھی ہے سب کے لیے کہ وہ اپنے جتنے بھی قرائدار ہیں ان کے قوائف مکمل طور پر صحیح طریقے سے دیں ان کو قوائف درج کروائیں اور یہ درج ہوتے ہیں قوائف صرف مجھے یہ بتائیے گا کہ قرائداری ایگریمنٹ میں ریجسٹرٹ اور نون ریجسٹرٹ کروانے میں مالک اور قرائدار کو کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں جی زیادہ تر لوگ تو گیارہ ماہ کا جو کرتے ہیں مہدہ تو وہ ان ریجسٹرٹ بھی ہو تو وہاں عدالت میں وہ سو کر سکتے ہیں ایڈجیکمنٹ کا یعنی بے دخلی کا اگر وہ ریجسٹر کروانا ہو تو ایک سال سے زیادہ عرصے کے لیے دو سال کے لیے یا تین سال کے لیے یا پانچ سال کے لیے جو قرائے پر دی جاتی ہے پروپٹی تو اس کو ریجسٹرٹ کروانا ضروری ہے مجھے بتائیے گا اگر یہ قائف مالک مکان یا قرائدار کی طرف سے پولیس میں جمع نہیں کروائے جاتے تو اس کے اوپر کس قسم کے اور کون کونسی جو ہے وہ ایکٹ لگ سکتی ہے دونوں پہ لگتے ہیں قرائدار پہ بھی لگتے ہیں اور یہ کریمنل ایکٹ میں آ جاتا ہے پھر یعنی کہ اس پہ کریمنل آ جاتی دفعہ اور یہ کریمنل ہوتا ہے کہ وہاں اگر آپ قائف درجنی کرواتے تو یہ کریمنل ایکٹ میں آ جاتا ہے مجھے بتائیے گا کہ ریجسٹرٹ رنٹ ایگریمنٹ کہاں سے کروا سکتے ہیں آپ لوگ کسی آس پاس کے پروپرٹی ڈیلر سے کروا سکتے ہیں یا کوئی آفیس چاہنا پڑتے ہیں اس کا یہ ہے کہ ریجسٹرٹ جو ہوتا ہے نا ایک سال سے اوپر کا جو آپ ایگریمنٹ کر رہے ہیں کسی سے تو آپ نے سب ریجسٹرار سکھ رونا ہے سب ریجسٹرار جو اس ایرئے کا ہے جیسے ہمارا علامہ اکبال ٹون سب ریجسٹرار بیٹھتا ہے تو وہاں اس کی فیس ہوتی ہے زیرو پوائنٹ فائیو پرسنٹ سٹام ڈیوٹی کے ساتھ آپ جتنا بھی قرائے بنتا ہے فرض کیا اگر ایک ماہ کا قرائے ایک لاکھ رپے ہے تو آپ نے دو سال کا ایگریمنٹ کیا ہے تو آپ کو سٹام ڈیوٹی کو بارہ ہزار رپے بنیں گی وہ آپ اس سٹام پہ لے کے جائیں گے اور وہاں وہ سب ریجسٹرار میں جس طرح دوسرے ڈاکومنٹس ریجسٹر ہوتے ہیں پرپٹی کے تو یہ ریجسٹر ہو جائے گا اس سے آپ کو عدالتوں میں رلیف مل جاتا ہے سر مجھے بتائیے گا کہ مالک مکان قرائے دار سے گھر حالی کروانے سے کتنے مہینے پہلے اس کو نوٹس دینا چاہیے عام طور پر جو لکھا جاتا ہے وہ ایک ماہ لکھا جاتا ہے اور قرائے دار جو گیرہ ماہ کے لیے ہوتا ہے وہ ہر مہینے ایک ماہ کا ہی کنسیڈر کرتی ہے عدالت عدالت اس کو ایک ماہ کا ہی کر سکتی ہے اور جو زیادہ عرصے کے لیے ہوتا ہے فرض کیا اگر کسی نے پانچ سال کے لیے کیا ہے تو چھ مہینے بعد وہ اگر کوئی اس کی بلڈنگ کا ناجائز وہ استعمال کر رہا ہے یا الیگل یوز کر رہا ہے یا کوئی ویپن وغیرہ رکھ رہا ہے یا اس طرح کی بدبودار اشیاء یا آتش کی رمادہ رکھتا ہے تو اس صورت میں وہ خالی کروا سکتا ہے اور اس میں عدالت سے سو بھی کر سکتا ہے اور یہاں ایک بات اور میں ایڈ کرتا ہوں کہ اگر کوئی انرجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہے تو وہ اگر گیارہ ماہ تک ہے تو عدالت اس کو انٹرٹین کرے گی اس میں مالک مکان کو ریلیف ملے گا کہ وہ اڈجیکٹمنٹ کر سکتا ہے کہ وہ اس کی فیس ہوتی ہے ایک پانچ پرسنٹ مالک مکان ادا کرے گا دس پرسنٹ کورٹ فیس پانچ پرسنٹ کرائے دار ادا کرے گا اور دس پرسنٹ مالک مکان کرے گا جتنا بھی قرائے بنے گا اس کی ایک فیس ہوتی ہے پانچ پرسنٹ مالک مکان قرائے دار کو لگتی ہے اور مالک مکان کو دس پرسنٹ عدالتی فیس ہوتی ہے پھر وہ اڈجیکٹمنٹ کی سو کر سکتا ہے مالک مکان اور قرائے دار نہیں کر سکتا یہ اگر وہ قرائے نہیں دے رہا تو عدالت اس کو قرائے لے کے نہیں دے سکتی عدالت صرف انٹرٹین کرے گی اس کی ایڈجیکٹمنٹ صرف کہ اس کو بے دخل کیا جا سکتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر کوئی اگر قرائے نہیں دے رہا ایک سال سے تو عدالت اس کو قرائے نہیں لے کے دے سکتی کسی صورت میں سر مجھے بتائیے گا ہم لاہور شہر میں دیکھتے ہیں جو کافی ابھی ویسے تو یہ پورے پاکستان میں ہے لیکن اگر ہم لاہور شہر میں اس کو دیکھیں تو بہت سے جو گھر ہیں جو لوگوں نے قرائے پر دیے ہوئے ہیں انہوں نے اس کے جو ہیں پورے ایگریمنٹ تیار نہیں کروائے ہوئے وہ لوگ ایسے ہی رہ رہے ہیں اگر اس دوران بغیر ایگریمنٹ کے قرائے دار اور مالک میں کوئی تنازہ ہو جائے اور پر پولیس شیشن جائیں تو اس کا سنوائی ہوگی نہیں یہ تو پھر وہ دونوں اگر وہ قرائے داری ایک ایگریمنٹ ہی نہیں ہے ان کے پاس تو اس میں پولیس والے بھی اس طرح اس کو ریلیف نہیں دے سکتے بیسیکلی یہ ریلیف تو عدالت نے دینا ہے ایڈجیکمنٹ کا یہاں بے دخلی جو ہے وہ عدالت ہی کرتی ہے پولیس والے صرف اس کا کیس لے سکتے ہیں لیکن یہ اگر انہوں نے ایگریمنٹ نہیں کیا اور اس کو وہ انہوں نے قوائف بھی درج نہیں کروائے تو یہ تو ایک کریمنل آ جائے گا نا دونوں طرف سے تو وہ کریمنل ایکٹ کے اندر آ جائیں گے سر ایک قرائے دار نے ایک مالک سے گھر قرائے پہ لیا ہے اور ان دونوں کے درمیان ایگریمنٹ ہو چکا ہے اس دوران جو مالک مکانے اپنا گھر کسی دوسرے شخص کو بیچ دیتا ہے جو نیا مالک آتا ہے پھر اس کے ساتھ قرائے دار کس طرح نہ ڈیل کر سکتا ہے اس نے اس کو دفعہ تیس کے تحت ایک نوٹس دیا جاتا ہے پندہ دن کا نوٹس کہ میں ملک میں نے یہ پروپٹی خرید لی ہے یا تو آپ میرے ساتھ قرائے دار کے طور پر اس طرح نئے قرائے کے ساتھ چلیں اور نئے ایگریمنٹ کریں یا پھر اسی ایگریمنٹ کے وہ اس میں لکھ دیتے ہیں شرائط میں کہ یہ مالک بدل چکا ہے اور وہ کانٹینیو کر سکتے ہیں اپنا جو بھی ڈیوریشن ہے ان کی تیہ شدہ پچھلے مالک سے تو وہ تو ایک بہمی رضا مندی سے ہو سکتا ہے یا پھر وہ بے دخل کر سکتے ہیں یا زیادہ تر قرائے دار جو بیچ رہے ہوتے ہیں وہ قرائے دار سے خالی کروا کے وہ نئے مالک کو دیتے ہیں سر یقیناً لوگوں کو اس انفرمیشن کا نہیں پتا تھا آپ نے بہت خاص انفرمیشن دیا بہت شکریہ آپ کا شکریہ آپ کا بھی شکریہ جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے ٹاپ ڈیویلپرز کے آنر زہیر صاحب ٹاپ لینڈ جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے ٹاپ لینڈ ڈیویلپرز کے آنر زہیر صاحب وہ ہمیں اگاہ کر رہے تھے کہ قرائے داری ایگریمنٹ کے حوالے سے کیا اس کی کتنی قسمیں اور اس کے لیے جو ایکٹ ہے وہ کیا نئے قوانین اس میں آئے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مزید معلومات سے بھی اگاہ کیا ہے اپنے مذبان اشد الفکار کو اجازت دیجے اللہ نگے بان